اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی پیکے بلکل ٹھیک تھاک اللہ کے فضل سے آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو میں جی آیا ہوں ابھی قبرستان تو قبرستان میں جیسے ہی آتے ہیں یہ پہلی قبر ملی ہے تو اس پہ یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ چھوٹا سراک کیا تھا کیڑوں وغیرہ نے اس کو سیٹ کیا تو جب بھی قبرستان آتے ہیں آتے ہی پہلے سلام کہتے ہیں تو ابھی داخل ہو گئے ہیں قبرستان کے اندر تو یہ دیکھیں دکھاتا ہوں میں آپ کو قبریں یہ دیکھیں جو جو ان پہ چھوٹا موٹا سراغ یا جو کوئی چیز ہے تو یہ انشاءاللہ کریں گے رپیئر یہ دیکھیں ابھی یہ سراغ ہے ایسے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیں گے دوستو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا سواب کا کام ہے جی یہ الحمدللہ یہ دیکھیں ابھی یہ جا رہا ہے جی سیدھا سوراغ اندر یہ دیکھ لیں آپ تو کوشش کریں آپ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا ہے ابھی اس کے اوپر لگاؤں گا مٹی یہ دیکھیں جی لکڑیاں اوپر اس کے لکڑیاں اوپر اس کے لکڑیاں اوپر ڈالیں گے اس کے تھوڑی تھوڑی مٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں ہو گیا باندھ اسی طرح جی ہم کریں گے جی اس کی رپیرنگ جو جو قبریں ہمیں ملیں گی نا ایسے یہ دوستو سواب ہوتا ہے سواب کے نیے سے آپ آئیں تو انشاءاللہ ضرور جی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اکمہ صدی اللہ قبر ستان میں چلتے پھرتے جی سورت فاتحہ کل ہو اللہ ہو احد صورت ناس یاسین ورد کرتے رہے یہ دیکھیں یہ نشانیاں لگائی ہوئے ہیں تاکہ پہچان رہے قبروں کی یہ دیکھیں تو دوستو ضرور آیا کریں قبرستان تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی یہ سارا قبرستان وران ہے کیونکہ دس محرم کو میں نے ویڈیو بنائی تھی کتنی دنیا تھی آپ نے دیکھی ہے تو ابھی دیکھیں آج کوئی بھی نہیں ہے دوستو یہ ہے جی ساتھ دنیا کا ساتھ یہاں پہ تو سب دوست ہونا تو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم میں ترا دوست ہوں دوستو دوست وہی ہے جو آپ کا ہمدرد ہے آپ کے حق میں ہے دیکھیں کہاں پہ دوست ہیں جی آپ دے سکتے ہیں یہ محمد ریان ہے جی وہ گھاس لے کے آرہا سبز قبروں پہ ڈالنے کے لئے کون ہے جی دوست ادھر میں آپ دیکھ لیں میسج میں ضرور بتائیں پیکے کو جی کون ہے دوست دیکھیں ساتھ اتنا بڑا روڈ چار رہا ہے جی پکی سڑکیں ہیں دوستو کوئی نہیں آتا ادھر کیا وجہ مسروفیت دنیا کی ترقی وہ بھی سب سہجیز ہے دنیا کی ترقی بھی کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے لیکن ادھر بھی آنا چاہیے یہ اپنے عزیز ہیں دیکھو تو صحیح والدین دادا پردادا نانا سب ادھر میں ہیں ایک ہم ہی ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جب ہم ادھر آ جائیں گے تو پچھنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا پلیز خدارہ ضرور ٹرائی کریں کم سے کم ایک مہینے میں تو ایک چکر ضرور لگائیں نا یہ جو کبریں رپیرنگ والی ہیں یا جو چھوٹا چھوٹا کام ہے یہ اپنے ہاتھ سے کریں دو فیدے ہوں گے ایک آخرت یاد رہے گی ایک ہمارا جو دل ہے وہ مطمئن ہوگا پلیز خدارہ ضرور آیا کریں یہ یادگار ہے دیکھیں دنیا میں تو ہم پرے دوستوں کے لئے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے مار دیں گے میرے دوست کو کیا کہہ دیا کسی نے کیا کہہ دیا اور کچھ نہیں کہا کسی کو یہ دیکھ لو اتنا بڑا جہان ہے یہ سامنے ہے آپ کے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں قسم سے دل دکھتا ہے دیکھیں آپ آئیں دیکھیں کتنی کبریں ڈیمیج ہیں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا بریانی پاک جائے ایک دوست کو نہ دی تو گھر والوں سے نراض کہ دوست کے لئے بریانی رکھی وہ میرا جگری دوست ہے میں اس پہ جان دیتا ہوں کدھر ہے جی جان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی کبر یہ ہمارا بہت اچھا دوست تھا بہت اچھا دوست تقریباً دو سال ہو گئے اس کی ڈیتھ میں تو ادھر نہیں تھا کیونکہ دوستو میں ملیشیا تھا تو اس کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے تو فیتہ کے لئے آتا ہوں میں ادھر تو کوئی نہیں یہ اندر سے راستہ ہے سب گزر جاتے ہیں کوئی نہیں آتا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا جی کبرستان ہے تو فیتہ خانی کیا جی ادھر دو سارے یادیں دیکھیں کہ بچپن سے ہم کلاس شاہلو تھے تو اس لئے میں کہتا ہوں ضرور خدارہ آیا کریں کبرستان میں دعا کیا کریں تو انشاءاللہ امید ہے ضرور آپ آئیں گے فیتہ خانی کے لئے کبروں میں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں تو اسی کے ساتھ اپنے پی کے بھائی کو اجاز دیں اللہ حافظ